لوگوں مرارہ کی گئی اور پینترس پارٹی نے بھی درجنوں کے حساب سے الیکشن کمیشن کو کمپلینٹس کی تھی کہ بھاری پامانہ کے اوپر اس میں ایراغولارٹیز ہوئی ہیں لیکن ان تمام شکایتوں کو ردی کی پیٹی میں ڈال دیا گیا اور مجبور ہو کر پینترس پارٹی کو آرڈی آئی لگانے پڑی اور کئی مہینوں کے بعد اس کا جواب ملا ہے وہ بھی اپیلز لگانے کے بعد جواب ملا ہے اور اس میں الیکشن کمیشن جو سٹیٹ کا ہے اس نے قبول کیا ہے کہ ادھنپور زلے میں بھاری پامانے کے اوپر دہندلیاں ہوئی ہیں بیس زلوں میں الیکشن ہوا تھا جس میں سے انیس زلوں میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر جو ووٹ پول ہوا تھا اس میں اور جو ووٹ بیلٹ باکسز سے نکلا ہے اس میں کوئی انتر نہیں ہے لیکن ادھنپور ایک ایسا زلہ ہے جس میں انہوں نے قبول کیا ہے کہ ووٹ پول اور ووٹ جو ایکچولی پولنگ جو بوتس ہیں اور جو بیلٹ باکسز ہیں ان میں بیل نہیں کھا رہا ہے اور لگ بک ساری کانسٹریٹسیز میں چودہ کی چودہ سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ دہندلیاں ہوئی ہیں انہوں نے یہ قبول کیا ہے کہ بارہ سیٹس جو ہیں چودہ میں سے ان سیٹوں کے اوپر ووٹ پول اور بیلٹ باکسز سے جو ووٹ نکلا ہے ان میں ڈیفرنسز ہیں اور یہ صرف ادھنپور زلے میں دیکھنے کو ملا ہے باقی انیس زلوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک جو ہمارا یہ تھا کہ باری پیمانے کے اوپر دہندلیاں ہوئی ہیں وہ الیکشن کمیشن نے خود قبول کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ زلہ ادھنپور میں جو سٹرانگ روم بنائے گئے تھے جن کو لوک لگایا جاتا ہے باہر سے اور سٹرانگ روم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں چڑی بھی پرندہ بھی پار نہیں پھٹک سکتا ہے جب اس کو کھولنا ہوتا ہے تو اس کے لیے تمام پولٹیکل پارٹیز کے ایجنٹس کو بلائے جاتا ہے وہاں اور اس کے بعد ان کو کھولا جاتا ہے کاؤنٹنگ والے تھے لیکن ان رومز کو جو ہے اوپن رکھا گیا تھا زلہ ادھنپور میں اور وڈن کمپارٹمنٹس بناے گئے تھے چھے چھے فٹ اونچے جس میں بیلٹ باکسز رکھے گئے تھے جو اپنے آپ میں ایک گلیرنگ ایجزامپل ہے پولٹیکل کرپشن کا اور سب سے بڑی انمتہ کا جس کا انہوں نے قبول کیا ہے کہ انہوں نے بڈن کمپارٹمنٹس ہیں جو بیلٹ باکسز ہیں ان کو رکھا گیا تھا اسی طریقے سے ووٹس کی مکسنگ کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا کہ یہ کون سے قانون کے تحت آپ نے کیا ہے کیونکہ آج تک کبھی بھی ووٹ کی مکسنگ نہیں ہوئی تھی انہوں نے یہ قبول کیا ہے کہ الیکشن کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اور کاؤنٹنگ سے چند روز پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پانچ پانچ چھے پولنگ بوٹس کے ووٹس جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے جائیں اور ڈبے میں ڈال دیے جائیں تاکہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون سے پولنگ بوٹس سے کس کو کتنے ووٹ ملے ہیں اور یہ بھی قبول کیا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انہوں نے اس اندرب میں کوئی بھی جو ہے بات نہیں کی ہے اور کوئی بھی اس کے اوپر کنسلٹیشن یا کنسنسس نہیں ہوا ہے اور سولہ دسمبر کو الیکشن ہونے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ پولنگ بوٹس کے ووٹس کو بکس کیا جائے ایک ساجس کے تحت یہ بھی کیا گیا اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ یہ پہلی باری ہوا ہے کہ پولنگ ایجنٹس جو ادھنپور میں تھے پینتھوس پارٹی کے ان کو بیلنڈ باکسز کے ساتھ سٹرانگ روم تک نہیں جانے دیا اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا تو یہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن جو ہے یہ ذمہ داری ان کے اوپر آئی ہے اور ان لوگوں نے جس طریقے سے پولنگ ایجنٹس کو ریفیوز کیا پولنگ بوٹس سے جو بیلنڈ باکسز یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اننمتہ ہے جو یہاں ثابت ہوئی ہے اکیس کو یعنی کی کاؤنٹنگ سے ایک دن پہلے تمام پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ زلہ ادھنپور میں بات کی گئی اور پینٹھوس پارٹی کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اس میٹنگ میں نہیں بلایا گیا اس بات کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے اور جو اٹینڈنس سیٹ ہے اس سے بھی انہوں نے یہ جو ہے سکلیکشن کمیشن نے دیا ہے کہ یہ ادھنپور والوں نے کیا ہے اور انہوں نے جو ہے ان کو نہیں بلایا جتنے بھی کمپلینٹ سینٹرل منسٹرز کے خلاف وائلیشن آب موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی کی گئی ان کے بارے میں کوئی بھی سنگیان نہیں لیا گیا ہے کس بات کو بھی انہوں نے قبول کیا ہے اور جو گورنمنٹ مشینری کا استعمال کرتے رہے کینڈیٹ جن کی ہم نے شکایتیں کی تھی اس کے بارے میں بھی الیکشن کمیشن خاموش ہے انہوں نے کوئی بھی کاروائی کچھ سندرب میں نہیں کیا ہے یعنی اتنے بھاری پیمانے کے اوپر انمبت طائع ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ادھنپور میں جو الیکشن ڈی ڈی سی کی ہوئی ہے اس کو کینسل کیا جانا چاہیے چونکہ اب تو سٹیک الیکشن کمیشن نے خود اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ اتنی ریگولارٹیز قبول کی ہے کہ اگر سٹرانگ رومز کو روف ہی نہیں تھا اور ووٹوں کتنا ووٹ پڑا ہے اور کتنا ووٹ جو ہے وہ بیلنٹ باکسز میں سے نکلا ہے اس میں فرق آ رہا ہے زلہ ادھنپور میں تو سٹیٹ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو فوری طور پر ایکٹ کرنا چاہیے اس کو ریزائن کرنا چاہیے جو اس کے بڑے بڑے عدی کاری ہیں اور ادھنپور میں چناؤ پرکریا کو فوری طور پر رد کیا جائے ورنہ پینتھرز پارٹی دھرنے پر درشن کرے گی اور اس کے لیے یہاں کا سٹیٹ الیکشن کمیشن ہے جو وہ پورے طریقے سے ذمہ دار ہوگا جمہوریت کی جس طریقے سے دھجیاں ستر پیج کا جو ہے یہ ریپلائی ہمیں بڑی مشکل سے ملا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے آٹی آئی لگانے کے بعد سٹیٹ الیکشن کمیشن دورا جواب نہیں دیا گیا اور پھر اپیل لگانے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ جواب جو ہے یہ بنایا ہے بہت سارے پوائنٹس کے اوپر ابھی بھی انفرمیشن انہوں نے چھپائی ہوئی ہے جس کے لیے ہم چیف الیکشن جو چیف الیکشن کمیشن کو بھی اپروچ کریں گے اور چیف انفرمیشن کمیشنر آف انڈیا کو بھی جو ہے وہ سیکنڈ اپیل کے طور پر جائیں گے تاکہ جو بھی دھاندلیاں ہوئی ہیں اور ابھی تک جن کا پردہ فاش نہیں ہو سکا ہے اس کا بھی ہو سکے اور سٹیٹ الیکشن کمیشن کو پورے طریقے سے اکاؤنٹیبل بنایا جا سکے کہ کس طریقے سے زلہ ادھمپور میں قائدہ اور قانون کی درجیاں اڑی اور جمہوریت کا قتل